بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا پلسطین تو لگ رہا ہے خون میں ڈوبا ہوا ہے آہو بقا میں ڈوبا ہوا ہے میں گزشتہ پندرہ سولہ دن منظر پر نہیں تھا کچھ ایسی وجوہات ہیں جو ابھی بتا نہیں سکتا اس وجہ سے میں اس مسئلے پر تازہ ترین ردیمبل نہیں دے سکا اپنی اپنی اپنین نہیں دے سکا ان گزشتہ ٹو کے قریب ویکس میں آپ میری جو ویڈیوز دیکھتے رہے یہ وہ ویڈیوز ہیں جو پہلے سے ریکارڈڈیٹ تھیں دوبارہ سے ریپیٹ ٹیلی کاؤسٹ کی گئیں آج تقریباً دو ڈھائی ہفتے کے بعد میں آفیس واپس آیا ہوں پلسطین میں کیا ہوا کیا ہونے جا رہا ہے کیا خدشات ہیں انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے اب مسلسل کا فتقو جاری رہے گی مگر آج ایک مختصر سی بات کرنا چاہوں گا وہ صرف اتنی کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا اس وقت آپ کو پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمارے ہی بے شمار ایسے پرو اسرائیلی موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے سنٹیمنٹس اسرائیل کے لیے شو کرتے رہتے ہیں جس میں علماء کا نام لینے والے لوگ بھی شامل ہیں مثلاً آپ کو مولانا شیرانی صاحب یاد ہوں گے آپ کو خلیلی دو احمار رہیمی صاحب علماروف ڈیویڈ ایریل وہ بھی یاد ہوں گے آپ کو پاکستانی صحافیوں میں مبشر لکمان اور غالباً احمد قریشی صاحب بھی یاد ہوں گے اسی طرح روکن پارلیمنٹ عائشہ حدید غالباً وہ بھی آپ کو یاد ہوگی اسی طریقے سے ریٹائر آرمی آفیسر جنرل امجد شوئب بھی آپ کو یاد ہوں گے جو کھل کے اسرائیل کی اور اس کے اقدامات کی تعاید کرتے رہے جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اسے تعلقات بحال کر لینے چاہیے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے وقتی طور پر اپنا سٹانس چینج کر لیا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری ہے یہ لوگ پبلک سینٹیمنٹ سے کھیلنا جانتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کس بات کا کرنا ان کے حق میں بہتر ہوگا اور کس وقت اس بات سے پیچھے اٹ جانا بہتر ہوگا یہ لوگ بھیس بدل بدل کر دوبارہ سے ہم لاور ہوں گے آپ کو ان کی تمام حرکات و سکنات پر ان کے بیانات کے اوپر ان کے رد عمل کے اوپر نظر رکھنا ہوگی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انفلوینسرز ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک اپینین میکرز ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپینین دیں گے وہ اپینین پبلک بائے کر لے گی اسے ایکسپٹ کر لے گی اور اسی چیز کو یہ لوگ کیش کرواتے ہیں ہمیں اس عرصے میں جب تک ہم تمام صورتحال کو کلیر نہ کر لیں اس طرح کے لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے that is number one number two یاد رکھیے گا کہ اس وقت اسرائیل جس بسات پر کھیل رہا ہے اسے شکست دینے کے لیے ہمیں نہ صرف ہر سطح پر اسرائیل کے مفادات کو ذکھ پہنچانا ہوگی بلکہ اسرائیل کے ہم نواؤں کو بھی بے نکاب بھی کرنا ہوگا ان کے مفادات کو بھی ذکھ پہنچانا ہوگی ہمیں اسرائیل کے ہر ہم نواؤں کو ہمیں اسرائیل کے ساتھ نام لینے والے ہر اس شخص کو جو اسرائیل کا ساتھی نظر آتا ہے ہمیں اسے بھی کیفرے کردار تک پہنچانا ہوگا اس کے لیے مل کے کام کریں گے نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ